سینہ علی کی شان تاریخ کی اور آگمت کھولی ہے قرآن پڑھی یا حدیث پڑھی ہر وہ آیت جس میں قرآن پاک دے اندر اہل ایمان کا ذکر ہے ہر وہ آیت جس میں مومنین کا مسلمین کا ذکر ہے ان کی تعریف اور توصیف کا ذکر ہے ہر اس آیت میں حضرت علی ادخد داخل اور شامل ہے کیوں سب سے پہلے ایمان لانے تو وہی شخصیت سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی وہی شخصیت یعنی آپ کا دوسرا نمبر نہیں ہے پہلا نمبر ہے اسلام لانے میں اسلام قبول کرنے میں بعض روایات میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدن ابو بکر صدیق ہے اور بعض روایات میں ہے سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالی تو محتیسین اکرام نے دونوں روایات میں بڑی خوصورت تطبیق دی ہے جھوڑا ہے آپس میں مطابقت بیان کی ہے کہ بڑوں میں صدیق اور چھوٹوں میں بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی دونوں روایات اپنی جگہ پر مسلم ہیں وہ بڑوں میں سب سے پہلے ہیں یہ چھوٹوں میں سب سے پہلے ہیں دونوں اسلام کی احساس اور بنیاد ہیں سیدنا علی نے بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی سوچ کے اور بغیر کسی دلیل مانگے سرور کنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اس میں کوئی بہام کوئی شکال نہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی یعنی ابو الحسن کہا جاتا ہے سیدنا حسن ابن علی کے نام اپنے بیٹے بڑے کے نام پر کنیت تھی کہ انہیں حیدر کہا جاتا ہے صحیح مسلم میں خود حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے یہ پیارے سیدنا علی رضی اللہ تعالی مرحب کے مقابلے میں جب نکلے تھے اس نے کہا تھا کہ میں مرہ ہوں سیدنا علی نے فرمایتا ہے میرا نام بھی میری ماں نے حیدر رکھا ہے حیدر کا منع شعر ہوتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے میری ماں نے میرے نام حیدر رکھا ہے یہ آپ کی شجاعت اسی وجہ سے آپ کو ایسا دھلہ اللہ کا شعر کہا جاتا ہے اس میں اور کوئی صحابی آپ کے شرف اور اس مقام میں شامل نہیں ہے یہ منفرد مقام ہے آپ کا کہ آپ شعرِ خدا ہے آپ کا سب سے جدا یہ مقام ہے کہ آپ حیدر ہیں آپ اللہ کی چنیدہ بندوں میں سے ایک بندے ہیں مرتضاء ہیں خلیفہ چہارم سیدنا علی رضی اللہ تعالی جنہیں پیار سے اور محبت سے رسول اللہ نے ابو تراب کہا تھا اور پھر اس نام کو اتنا پسند کیا اتنا پسند کیا جب ابو تراب کہا جاتا تھا تو خوش ہوتے تھے اور فرمایا کرتے یہ نام رسول اللہ نے میرے رکھا تھا آپ نے مجھے ابو تراب سے کہہ کے بکارا تھا کہ میرے وجود میں مٹی پڑی ہوئی تھی رسول اللہ نے دیکھے فرما اے ابو تراب اے مٹی والے تو وہی نام پسند کر لیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے یا جلال میں آپ کو بکارا آپ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نام کا حصہ بنا لیا کیا وہ ابو تراب سیدنا علی رضی اللہ تعالی اسے بڑا شرف اور مقام کیا ہے کہ آپ کی چار بیٹیوں میں جو سب سے لادلی اور سب سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ تو ذرا ہے وہ آپ کے حرم پاک میں آپ کے نکاح میں آپ کی زوجہ محترمہ ہے اور اس درجہ پر بھی آپ کو یہ مقام منفرد حاصل ہے کہ آپ کی بیوی سیدہ فاطمہ تو ذرا جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں اور آپ کے دونوں بیٹے نواز سے آپ رسول اللہ کے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور نبی علیہ السلام نے ان کا باپ ان سے بھی اوپر والے درجے پر ہوگا تو آپ اندازہ کریں حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے فاطمہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہوں گی ان سے بھی اونچے درجے پر ان سے بھی اعلیٰ درجے پر ان سے بھی خیر اور بھلائی پر اونچے درجے پر ان کا باپ علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہو سینا علی کو یہ مقام یہ شرف حاصل ہے کہ جنت میں پھر آپ جیسا اور کون ہو سکتا ہے جنت کی ساری حصت سارا وقار ساری سرداری تو آپ کے گھر میں ہے عورتوں کی سرداری اس فاطمہ تو ذرا کے پاس ہے جوانوں کی سرداری اسنین کے پاس ہے باپ ان سے بھی اوپر درجے پر ہے تو اس خاندان کا اندازہ لگائیے یہ کتنا بلند خاندان اپنے دل اور اپنے دماغ صاف کیچی اور شاید یہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہ ہو ہمیں صفائی کی طور پر سجنہ علی کی شان بیان کرنے کی ضرورت نہ پڑے ایسا دل صاف ہو ایسی زبان پاک ہو کہ صفائی بیان کرتے کرتے جمعہ اور خدبات نہ گذر جائے کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں تم کہتے ہو ہم نہیں مانتے ہم مانتے ہیں یہ صفائی کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے اس وجہ سے نہیں کسی نالی سے ہمیں محبت کم ہے اس وجہ سے کہ آپ کی شان آپ کا مقام آپ کی عزت عظمت کا جتنا بیان محتسین اکرام نے اپنی کتبیں حدیث میں کیا ہے ہم اس کو منظر عام پر لانی سکے بیان نہیں کر سکے کمی ہے ہماری اس کو سستی سمجھ لے غیر محسوس طریقے سے ایسا اجلاس کبھی نہیں ہوا ایسی میٹنگ کبھی نہیں ہوئی ایسا سبق کبھی نہیں ہوا ایسا درس ہمارے مدارس میں کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے شانِ علی کو نہیں بیان کرنا نہ عزباللہ یا کم بیان کرنا اکثر رد عمل کے دور پر جب سینا ابو بکر عمر عثمان کی شان کو مقام کو حسیت کو بیان ہی نہیں کیا جاتا یا ان پر نقد کیا جاتا ہے ترقید کی جاتی ہے تو رد عمل ہے کہ ہم ابو بکر عمر عثمان کی شان کو زیادہ بیان کرتے ہیں اگر دوسری طرف بھی سینا ابو بکر عمر عثمان پر ایمان ہوتا ان سے محبت ہوتی ان سے عقیدت ہوتی ان سے بغض نہ ہوتا تو آج یہ صفائی کا موقع ہمیں دینے کی ضرورت نہیں تھی ساری دنیا جانتی ہوتی کہ سارے سب جس ربو بکر عمر عثمان کو مانتے ہیں علی کو بھی مانتے ہیں شان اس وجہ عمل میں زیادہ بیان ہوئی حسین ابو بکر کی ان کی شان کے وہ گوشت چھپائے گئے ان پر تنقید ہوئی تو لازمی عمر تھا کہ ان کے فضائل کو ظاہر کیا جائے اور بیان کیا جائے اس بیان میں کسرت ہوئی اس وجہ سے یہ سمجھا گیا کہ شہد آل و سنن آل الحدیث سینا علی کی شان کو بیان نہیں کرتے یا سمجھتے نہیں سینا علی کے وہ مقام جو قرآن و سنت نے معین کی ہے وہ آل الحدیث کے پاس آج بھی بطور امانت بطور ایمان اور محبت موجود ہے ہم اس شان کو سمجھتے نہیں ہے بیان ہی نہیں کرتے وہ شان جو رافسی کرتے وہ شان نہیں ہے وہ تو درجہ علوہیت ہے وہ علی کی شان نہیں ہے وہ رب کی شان ہے مشکل کشاں کہنا حاجت رواں کہنا نفع و نقصان کا مالک سمجھنا یا علی مدد کے نعرے لگانا یہ شان علوہیت ہے یاد رکھنا یہ رب کی شان ہے یہ علی کی شان ہی نہیں شان وہ بیان کرو جو قرآن بیان کرے حدیث بیان کرے ہاں قرآن کی تیس پاروں میں سے کوئی آیت لائی جائے جس میں سینہ علی کی یہ خوبیاں بیان کی گئی ہو کہ وہ مشکل کشاں ہیں وہ حاجت رواں ہیں وہ نفع و نقصان کے تمہارے مالک ہیں تم انہیں مشکلات میں پکارو گے اگر اس طرح کوئی آیت یا حدیث موجود ہے تمہارے سامنے لئے جائے اگر ایسی نہیں ہے تو پھر مانا جائے کہ جو تم شان بیان کرتے ہو وہ شان علی نہیں ہے شان علی وہ ہے جو قرآن میں ہے حدیث میں موسیقی